راہل جی ہیں گاجی آباد سے انہوں نے لکھا ہے کہ آچر جی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سارے دکھ میرے لیے ہی بنائے گئے ہیں کیا اور میں اتنا دکھی کیوں ہوں اپنے جیون میں میں بہت پریسان ہوں اس سمیں بہت بیچین ہوں کچھ بتائیے تو دیکھئے پریسانیاں کس کے جیون میں نہیں رہی ہیں اور پریسانیاں ہی ہمارے جیون کو مجبود بناتی ہیں جب تک ہمارے جیون میں پریسانیاں نہیں آتی ہیں دکھ نہیں آتے ہیں تب تک ہمارے بدھی کے تالے کھلتے نہیں کہ جیون جینا کیسے ہیں پریسانیاں ہی اصل میں جیون جینا سکھاتی ہیں ایسے ہی ایک دکھیا بھگوان سری رام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ بھگوان اس کا کسی نے پدے میں انعباد کیا ہے ہاتھ جوڑ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کہنے لگا دکھ دور کرو سری رام میں ہی کہاں سکھ سے رہا بولے یوں سری رام سری رام کہتے ہیں کہ میں ہی کہاں سکھ سے رہا بھائی تو میرے پاس آیا ہے پتا چلے گئے اس کے بعد پتنی کو راوڑ لے گیا راجہ وشیک ہونے والا تھا اتنے بڑے راجے کے راجہ بننے والے تھے اور جنگلوں میں ٹھوکر کھا رہے ہیں کتنی چنوٹیاں رہے ہیں جیون میں اور سب کو سویکار کیا کرشن کو لے لو کرشن کو تو پیدا تک نہیں ہونے دیا جیلوں میں پیدا ہوئے بیچارے اور پوری زندگی اپنے سگے ماں سے لڑتے رہے ان کے جیون میں کم چنوٹیاں تھے بچپن سے راکھشس لگا دیا مارو کرشن کو اور کرشن امیسا انہیں کو مارنے پیٹنم لگے رہے اس کے بعد پھر مہابارت میں مانے کتنی چنوٹیاں رہے ہیں ان لوگوں کے جیون میں جن کو ہم اپنا بھگوان جو ہمارے بھگوان ہے ان کے جیون میں چنوٹیاں رہی ان کی راکھشس لگا ہی ہوتی رہی یہ تو استطیاں پر استطیاں اس سموکے نہیں اور لوگوں سے لڑتے تھے اب ہمارے جیون میں ہمارے ویکتگت پریشانیاں ان سے ہمیں لڑنا ہے ان چیوں سے اب ہم دکھی کیوں ہو جاتے ہیں اب ان لوگوں نے ان چنوٹیوں کو ان پریشانیوں کو سہن کیا اس لیے آج سنسار میں جانے جاتے ہیں انہوں نے ان پریشتیوں کو سوکار کیا انہوں نے ان چنوٹیوں کو سوکارا انہوں نے دکھوں کو سوکارا تب آج پورے سنسار میں جانے جاتے ہیں رام بن جارے پیچھے سیتا چل دی کیا تھا یہ سیتا کوئی ماتا سامانی استری نہیں تھی آج کل کی استری ہوتی تو چلو جاؤ ہم تو ہی مجھے ماریں گے سوپی پہ بیٹھ کے لیکن نہیں رام جارے ہم کیسے رک جائیں گے تتکال چل دیا تب جانے گئے یہ لوگ سنسار میں اتنا بڑا راجسو استھاپیت کیسے کر دیا اتنا بڑا ان کا بیٹھت تو کیسے استھاپیت ہو گیا سنسار میں اور کسی را کیوں نہیں ہو جاتا بڑے بڑے دکھوں کو بڑے بڑے چنوٹیوں کو سائن لوگوں نے ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر آتنبل کی کمی ہے آج یہ ڈاکٹر انجینئر آئی ایس پی سی ایس کیوں فاسیاں کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ آتنبل بلکل بچہ ہی نہیں ہے اور آتنبل کب گرتا ہے جب آدمی پاپی ہوتا ہے جب آدمی پاپی ہوتا ہے تو اس کا آتنبل بلکل گر جاتا ہے کسی پہ آپ جھوٹھا روپ لہا کے دیکھ لو چڑھ بیٹھے گا تم پہ رکے گا نہیں کیوں جانتا ہے کہ ایماندار ہوں اور کسی چور کو تم کہتے رہو کہ تم نے چوری کیا چڑھ خوب کھول کی بول نہیں پائے گا آپ کے سامنے کیوں جانتا ہے مکار ہوں میں اور کسی ایماندار کو تم چوری لہا کے دیکھ لو تمہارے اوپر چڑھ جائے گا کیوں جانتا ہے وہ اندر سے پویتر ہوں میں جھوٹ بول رہا ہے یہ یہ پویترتہ آتی کیسے ہے یہ پویترتہ آتی جب ہے جب ہم روز سام سبح بیٹھنا شروع کریں اوفیس دفتھر سے آ کر کے رات میں بیٹھیں ایک آنت میں ہے پرماتما ہم نے آج کچھ گلت تو نہیں کیا ہم نے کسی کو دھوکھا تو نہیں دیا ہم نے کسی کا جیون تو برباد نہیں کیا کیا ہمارے جیون میں اتکرشتتائیں رہی ہیں کچھ نیچتار تو نہیں آگئی ہمارے جیون میں کہیں چھلکپڑ تو نہیں آگیا کہیں چوری بیوچار تو نہیں آگیا اور اگر آگیا تو ہم اس کا سدھار کریں گے ہماری جیون میں تھوڑی بھی کمی لے نہیں چاہیے سوگ اٹھ کر کے پرماتما تو نے اتنا اچھا جیون دیا آج ہم جا کر کے پورے دن ایک اچھی کمائی کریں گے ایک اچھا جیون جیئے گے جب ایسی بھاونا آتی تو آدمی اندرس پویتر ہوتا ہے اور پویتر آدمی سینہ تان کے چلتا ہے اور بڑے بڑے دکھوں کو چھٹکیوں کو لپیٹ دیتا ہے کیوں جیونی پاویتر ہے کسیس ڈرے گا کیوں بائک لے کے نکلو روڑ پہ ہیلمیٹ نہیں ہے پورے راستے بھر ڈر رہتا ہے یار ٹریفک والا نہ مل جائے پولیس نہ مل جائے کہیں چلان نہ کر جائے چلان نہ کر جائے اچھا ہیلمیٹ والا اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ چلان کر جائے گا کیوں جانتا ہے افراد نہیں کیا کوئی پورے نیم سے چل رہے ہیں کسی کا باپ روک کے دکھا دے اچھا یہ آتمک بل کہاں سے آ گیا یہ وہاں سے آ گیا ستیتہ سے آدمی جتنا پویتر ہوگا اتنا ہی آتمل اس کا بڑے گا اور جتنا آتمل بڑے گا وہ اتنے ہی بڑے بڑے دکھوں کو چھٹکیوں نپتا دے گا آج ہم اتنے مکار ہوگے اتنے چور ہوگے اتنے گھٹیا انسان ہوگے کہ ہم لوگوں سے آنکھ ملا کر کہ بات تک نہیں کر پاتے ہیں کہاں سے آتمل بڑے گا یہ ہماری وجہ رہی پتن کی اور انہی وجہ سے ہمارا جب ہم آتمک روپ سے ایک دم کمجور ہوتے ہیں تو تھوڑا ہائے مر گئے ہائے چوٹ لگ گئی یہ پیسہ ختم ہو گیا تو مر گئے یہ کب ہو جاتا ہے جب ہم ایک دم کمجور ہو جاتے ہیں اور اس کمجوری کو دور کرنے کا ایک ماتر یہی اپا ہے کہ سام صبح بیٹھنا شروع کر دو تمہیں اگر یہ لگتا ہو کہ میں تمہیں پوجہ پاتھ سکھا رہا ہوں تو ایسا نہیں سکھا رہا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے تم کروگے نہیں تمہیں ایک آنکھ میں بیٹھ کر کے کم سکم اتنا تو چنتن کر لیا کرو کہ یہ پرماتما تو نے اتنا سندر جیون دیا اس سندر جیون کو پا کر کے ہم کیا کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں کیا ہماری وجہ سے کوئی گریب آج بھوکھا تو نہیں رہا ہم نے کسی گریب کو دکھ تو نہیں دیا ہم نے کسی کو پیٹا تو نہیں ہم نے کسی اناوشک کو گالی تو نہیں دی ہم نے اپنی وادے کو پویتر تو نہیں کیا جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو ہماری جیون میں ایمانداری آئے گی جب ایمانداری آئے گی تو ہم ہر جگہ تال ٹھوکنے کے لئے تیار رہیں گے اور کہتے ہیں کہ جب آدمی اندر سے پویتر ہوتا تو بڑے بڑے پہاڑ جیسے دکھوں کو ایک رائی کے سمان سمجھتا ہے کیوں جانتا ہے بگدم ٹھیک ہیں ہم بلکل مکار نہیں ہیں اس لئے جب تک جیون میں تھوڑی بھی مکاری رہتی ہے تب تک ہم پریشان رہیں گے دس روپیہ چوری کا بھی پریشان کر دیتا ہے اندر سے ہلاک رکھ دیتا ہے کیوں چوری کا ہے وہ اور ایمانداری کا لاکھو بھر کے رکھو کوئی دکھت نہیں ہے یہ جو ٹیکس کا پیسہ بچا کے رکھتے ہیں اور رات دن پریشان رہتے ہیں نیت کی گولیاں نیت تک نہیں آتی نیت کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں کیوں جانتے ہیں بدماس ہی گھر رکھی ہے اور جس نے اچھی کمائی کی ہے جس نے ٹیکس آدھی سب بھر رکھا ہے اسے کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے سو رہا ہے وہ چین کی نیت سو رہا ہے کیوں جانتا ہے پویتر کمائی ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا جتنی پویترت آئے گی اتنی ہماری دکھ دور ہوں گے اور پویترت کا ایک ماتری راستہ یہی ہے کہ سام صبح ایک کانت میں بیٹھنا شروع کر دو اور چنطن کرنا شروع کر دو کہ ہمارا جیون کس اسطر پر کھڑا ہے کی نوڈیوشوں کی طرف اپنے جیون کو کھیچ رہے ہیں جب یہ کرنے لگ جائیں گے تو نشت روپ سے پویترت آئے گی اور بڑے بڑے دکھ ہم یوں جیل جائیں گے اور ہمیں یہ جو ایسے پرشن ہے یہ بلکل آنے بند ہو جائیں گے ادھیاتمی کنتی ہوئے لگ جائے گے اور جیون پویتر راستہ کی طرف اپنے آپ چلنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو سام صبح بیٹھنا شروع کریے یہ سوچئے کہ جیون کہاں جا رہا ہے کن راستہ کی طرف جا رہا ہے ہمارا جیون کا سمیں کہاں بیتیت ہو رہا ہے جب یہ بھاونائیں آ جائیں گے تو جیون باستم پویتر ہوگا انہی باتوں کے ساتھ تو آپ یہ کام کریں گے آپ کا دھنیواد بست